بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیگی چکن خورمہ بہتی غضب کی ریسپی ہے یہ خورمہ تو آپ سبھی انہیں بہت بنائیں گے بہتی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اسٹائل سے لیکن اس طرح سے ایک بار دیگی چکن خورمہ ضرور بنا کر دیکھئے گا بہتی مزیدار بہتی خجبو والا بہت ٹیسٹی آپ بھی اس طرح سے ضرور ٹرائے کریے گا خورمہ تو سبھی بناتے لیکن دیگی خورمہ ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اتنا مزیدار اگر آپ اس طرح سے بناوگے باورچی سٹائل کا دیگی چکن خورمہ آپ کی دعوت کو تو لگ جائیں گے چار چان آپ کی دعوت کے تو بہتی مزے ہو جائیں گے بہتی غضب کی ریسپی ہے یہ دیکھیں ریسپی تو بہت لمبی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے ایک دو منٹ کے لیے بھی آپ اسکیپ کرو گے نا اتنی مزیدار ریسپی پھر آپ نہیں دیکھ پاؤ گے ایک سیکنڈ کے اسکیپ اگر دیکھ لیں گے تو آپ کا اتنا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا لیکن اچھے اچھے ریسپی آپ کو دیکھنے ملیں گے سکھنے میں آئیں گے چلیے اس امید پہ کہ آپ اسکیپ کر کے بلکل بھی نہیں دیکھیں گے میرے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریے گا دے گی چکن خورمے کی یہ مزیدار ریسپی جاویتری لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے بلک پیپر الینچی اور جائفل ہے یہ دلچینی اس طرح سے جو میں نے کانٹیٹی دے آپ کو دیکھ رہی ہے اتنی ہی کانٹیٹی میں ہم لیں گے ون کیجی چکن کے لیے ہم بنا لیں گے اس کا ایک پاوڈر دیکھیں یہاں پر میں نے گرینڈ کر لیا ہے یہ گرم مسالہ پاوڈر ہوتا ہے جو ہمارے دے گی چکن کے لیے چاہیے دیکھیں اس طرح سے میں نے پاوڈر بنا کر ریڈی کر لیا ہے ہم مسالے کے لیے لیں گے فور میڈیم سائز کے آنین کو میں نے ڈی فرائی کر کے رکھا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے ففٹی گرائم کوکونٹ کو بھی اچھے سے روست کر کے رکھا ہے دیکھیں اسے بھی میں نے گرینڈ کر لیا ہے یہ مسالہ ہے دے گی چکن خورمے کے لیے گرم مسالہ بھی ریڈی ہے اور مسالہ بھی ریڈی ہے چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے یہاں پر میں نے ون کےجی چکن کو اچھے سے واش کر کے رکھا ہے دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسس نہیں کریں گے تھوڑے بڑے ہی رکھیں گے اس سے کھانے میں بھی بہت مزہ آئے گا بہت اچھا لگے گا کیونکہ ویسے بھی کوک ہو کر پیس کا سائز چھوٹا ہو جاتا یہاں پر ہم لیں گے ٹی سپون ٹرمریک پوڈر کورینڈر پوڈر اور اچھا کلر دینے کے لیے دیکھی چکن خورمے کو میں نے کشمیری ریڈ چلی بھی ایٹ کیا ہے اس طرح سے ہم یہ بیسک مسالے ایٹ کریں گے چکن میں اور اسی کے ساتھ میں نے ایک کپ لیا ہے کرڈ دیکھیں یہ مسالے بیسک مسالے اور کرڈ ڈالیں گے یہاں پر میں نے ٹو ٹی سپون فل جنجر گرلک کا پیسٹ لیا ہے اور اسی کے ساتھ میں آئل ایٹ کروں گی ون کپ ون کپ آئل وہی ہے جو میں نے ڈی فرائی اونین کو کر کے رکھا تھا وہی آئل ہم ایٹ کریں گے اسی کے ساتھ میں کوکوناٹ اور اونین کا جو ہم نے ڈی فرائی کر کے رکھا تھا وہ جو ہم نے ابھی گرینڈ کیا ہے وہ ایٹ کریں گے مسالہ کوکوناٹ اور ڈی فرائی اونین اس طرح سے ہم مسالے بیسک مسالے مسالہ اور اس میں کرڈ ایڈ کر کے اچھے سے ملانیں گے اچھے سے میرینیٹ کریں گے دیکھیں میرینیٹ کرتے ہی اس کا کلر اور اس کا لک دیکھئے کتنا مزے دار لگ رہا ہے ابھی یہ کب بھی نہیں ہوا صرف میرینیشن چل رہا ہے آپ دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے نا میرینیٹ کرتے ہی اس کا کلر بھی چینج ہو گیا کتنا مزے دار لگ رہا ہے نا اس کا لک اور ساتھی میں نے فلیم کو بھی آن کر دیا ہے سارے مسالے تاکہ چکن میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے اور مسالے بھی اچھے سے بھنائی ہو جائے دیکھیں اس طرح سے ہم نیچے اوپر کریں گے اس طرح سے ملائیں گے ہائی فلیم پر ہی رکھیں گے اس طرح سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا جو ہم نے ابھی مسالے ایڈ کیے ہیں ابھی تو ہم نے دے گی مسالہ ایڈ نہیں کیے پھر بھی اتنا مزیدار لگ رہا ہے نا اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس طرح سے میں نے نیچے اوپر کرتے ہوئے ہائی فلیم پر اچھے سے بھنائی کیا ہے اس کے بعد اسے میں کور کر کے دس منٹ کے لئے رکھ دوں گی لیکن بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہوں گی نیچے اوپر کرتے رہوں گی دیکھیں پھر میں نے دس منٹ کے بعد مسالہ تو بہت اچھے سے کھوک ہو گیا دیکھیں اس طرح سے میں نے مسالے کو نیچے اوپر کیا ہے جیسے ہی مسالے اچھے سے بھنائی ہونے کے بعد اب ہمیں یہاں یہ کرنا ہے چکن کو گلانا ہے دیکھیں چکن کو گلانی کے لئے ہمیں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے یہاں پر میں نے چکن کو سوفٹ کرنے کے لئے گلانی کے لئے یہاں پر میں نے چھوٹے کپ سے بس ایک ہی کپ پانی ایٹ کیا ہے کیونکہ اس میں دہی کا پانی بھی ریلیز ہوگا اگر آپ زیادہ پانی ڈالو گے تو چکن کے ریلیز بن جائے گے اس لئے میں تھوڑا ہی ایک ہی کپ پانی ڈالوں گی ایک کپ پانی ایٹ کرنے کے بعد اسے میں نے کور کر کے پانچ منٹ کے لئے رکھا ہے دیکھیں زیادہ اگر سپین پکاؤ گے تو پھر میں نے وہی بات ہو جائے گی کہ چکن کے ریلیز بن جائیں گے اور چکن ہمیں سوفٹ بھی کرنا ہے اتنے اچھے سے سوفٹ کرنا ہے لیکن چکن ٹوٹنے نہ پائے اس طرح سے ہمیں پرفیٹ کوکنگ کرنا ہے پرفیٹ ریسیپی وہی ہوتی ہے جو ہم بہت پیار سے بناتے ہیں بہت کیر کر کے بناتے ہیں اس طرح سے یہاں پر میں نے بہت ہی پیار سے دیگی چکن کورما بنایا ہے آپ جب دل سے جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت ہی ایک چمک پیدا ہوتی ہے بہت ہی پرفیکشن آتا ہے دیکھیں میں نے اتنے پرفیکشن سے بنایا ہے دیگی چکن کا خورما دیکھیں یہاں پر میں نے دیگی چکن خورما کا جو گرم مسالہ جو میں نے اسٹارٹ میں جو گریند کیا ہے پورڈر بنا کے رکھا ہے وہی ہم گرم مسالہ اب ایٹ کریں گے اتنی غزق کیوں خوشبو آ رہی ہے اتنا مہک رہا ہے کچن دیگی چکن کے لیے ہم نے جو گرم مسالہ ریڈی کیا ہے وہی مسالہ اسی طرح سے آپ بھی بنا کر ڈالیے گا ایک بھی چیز کو مسمت کریے گا جتنے میں نے بتائی ہوں وہ سارے گرم مسالے آپ ایٹ کریں ضرور ڈالیں دیکھیں اس ٹائم مجھے لگا کے تھوڑا سا نمک جائے گا تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ تھوڑا سا سالٹ ایٹ کیا ہے اس طرح سے دیکھیں مسالہ بھی بہت اچھے سے مکس ہو گیا اور گرم مسالہ بھی بہت اچھے سے مکس ہو گیا اب یہاں پر میں یہ کروں گی فلیم کو کر دوں گی سلو فلیم کر کے اسے میں پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی میں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گرم مسالہ ایٹ کرتے ہیں تب ہمیں کور کر کے رکھنا چاہیے تاکہ سارا فلیور اچھے سے جائے کورمے میں جو بھی ریسیپی ہم بناتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے پانچ منٹ کے بعد سرف کیا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی بہت ہی زبردست دیگی چکن خورمہ اس طرح سے دیگی چکن خورمے کو آپ بھی انجوائے کریے گا روٹی نان چپاتی رومالی روٹی جو بھی چاہے لچھا پراتا جس کے ساتھ بھی چاہے پلاؤ رائز بگارے رائز جیسے بھی آپ کو پسند ہے اس طرح سے انجوائے کریے گا اور اس طرح سے بھی آپ دعوتوں میں بھی بنایے گا بہت ہی غضب لگے گی آپ کی دعوت اس طرح کے ریسیپیس آپ بناوگے نا تو کوئی یقین نہیں کر پاؤگے کہ یہ آپ نے بنایا ہے اس طرح سے گھر پہ بھی کوکنگ ہوتی ہے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا ساتھ ساتھ فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسیپی کیسی بنی ہے لک کیسی رہی ہے ضرور بتانا اور آپ سب کے کمنٹ کا تو مجھے ہر ریسیپی کے بعد ہر ویڈیو کے بعد مجھے تو ویسے بھی بے سبری سے انتظار رہتا ہے پیارے پیارے کمنٹ پڑھنے کا کوئی دیجگی چکن خورمے کی ریسیپی بہت اچھی لگی ہے تو ضرور سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سپورٹ تو لازمی کریے گا چلیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے بھی دعاوں میں آپ سب ہو اور دیکھنے سننے کے لئے اتنا ٹائم دینے کے لئے بہت بہت تھنکس تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ